یا کنابدو و یا کناستائین فیکلٹی ممبرز بورڈ ممبرز سٹوڈنس خواتین و حضرات اور شیخ یاسر میں سب سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ میں کوئی اپنے آپ کو سکولر نہیں سمجھتا اسلام کا اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں دین باقیوں سے بہتر سمجھتا ہوں لیکن میں ایک تاریخ کا طالب علمو اور میں نے تاریخ کو بڑا سٹڈی کیا اور کیونکہ میری عمر تقریبا پاکستان جتنی ہے میں نے یہ پاکستان کو مختلف سٹیجز سے گزرتے دیکھا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ پاکستان اس سارے خطے میں وہ ملک دیکھا جاتا تھا جو سب سے تیزی سے پروگرس کر رہا ہے اور پاکستانیوں کی دنیا میں عزت تھی ہمارا پریزیڈنٹ جب سکسٹیز میں امریکہ گیا تو امریکن پریزیڈنٹ اس کو ائرپورٹ پر ریسیف کرنے آیا اسی پریزیڈنٹ جب انگلنڈ گیا تو اس کو جس طرح کی ویلکم دی گئی برطانیہ کے اندر کیونکہ ایک ملک کی حیثیت تھی اور لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ ملک بڑی تیزی سے اوپر جا رہا ہے اور اس کے اوپر پریڈکشنز بھی تھی ایک کتاب میں منشن کیا گیا کہ ایشیا کا کیلیفونیا بننے جا رہا ہے پاکستان اور پھر ہم نے اس کا زوال بھی دیکھا نیچے بھی آتے دیکھا اور اس لیے میری طرح کا آدمی جس کو اللہ سے دے باتا تھا جس کے بڑا نام تھا اس لیے وہ پولٹکس میں آیا کیونکہ پولٹکس میں جتنے لوگ آئے ان کو تو کوئی پہلے نہیں جانتا تھا ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی بعد میں پولٹکس میں ان کا نام آئے لیکن مجھے تو سب پہلے جانتے تھے اور اللہ نے سب کچھ دے چکا تھا تو وجہ اس میں آنے کی یہ تھی کہ تب تک ایک اللہ نے جو سب سے بڑا توفہ دیتا ہے انسان کو وہ ہے ایمان کا توفہ کوئی بھی اس سے بڑا توفہ نہیں ہے اور وہ جو جن کو اللہ یہ توفہ دیتا ہے تو قرآن میں یہ بھی آیتا ہے کہ ایمان والے انسان ایمان والے انسان کو پچھان جائیں گے کیونکہ جو ایمان والا آدمی ہوتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے کئی چیزوں سے جو کہ زنجیریں زمین میں انسان کو روک کے رکھتی ہیں اس کا پوٹینشل اچیو کرنے کے لیے وہ ایمان وہ زنجیریں توڑ دیتا ہے جس کو علامہ اقبال جب شاہین کہتے ہیں اقبال کا شاہین تو وہ زنجیریں توڑ کے اوپر جاتا ہے اور وہ زنجیریں ہیں پیسے کی پاور کی یہ جو شورت کی ہر قسم کی ذات کی ایگو یہ سب زنجیریں ہیں جو انسان کو جب اللہ کہتا ہے نا کہ میں نے اس کو سب سے عظیم اپنی مخلوق پر آیا فرشتوں سے بھی اوپر تو اس کا مطلب یہ کہ انسان میں وہ پوٹینشل ہے جو کسی میں بھی نہیں ہے لیکن وہ پوٹینشل اچیو کرنے کے لیے انسان کو وہ زنجیریں توڑنی پڑتی ہیں اور وہ ایمان وہ زنجیریں توڑ دیتا ہے تو تاریخ کا میں طالب ہوں کیونکہ میں نے یہ بڑا سٹیڈی کیا کہ وہ کیا وہ کیا جادو ہوا کہ ایک دم جو ابھی شیخ یاسر نے بتایا کہ ایک فیصد صرف مکہ کے لوگ پڑھے لکھے تھے کوئی حیثیت نہیں تھی دو سوپر پاورز تھی پرشن ایمپائر اور بیزنٹائن ایمپائر بڑی پاورز تھی ان پر کوئی حیثیت نہیں تھی عربوں کی تو وہ کیا تھا کہ وہ دنیا کی انہوں نے امامت کرنی شروع کر دی تو وہ میں نے بڑا سٹیڈی کیا اور اس کے ساتھ پھر میں نے ریلیٹ کیا پاکستان کو کیونکہ ہمارا تو واحد ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ اور تو کوئی ملک نہیں اسلام کے نام پہ بنا ایران میں ایرانی رہتے تھے مصر مصری لیکن یہ تو بنایا ہی گیا تھا اسلام کے لیے تو میں نے اس کو جب سٹیڈی کیا تو میں نے جتنا میں سٹیڈی کرتا گیا اور جتنا اللہ نے میرا ایمان مضبوط کرتا گیا اتنا ہی میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جب تک ہم سیرت نبی پہ نہیں چلیں گے تب تک ہم وہ مقام نہیں حاصل کر سکتے جو علامہ اقبال کا خواب تھا علامہ اقبال کو اگر آپ سٹیڈی کریں بہت بڑا ایک ذہن تھا جو مغربی فلسفہ بھی سمجھ گیا اور جو گراؤنڈڈ تھے اپنے دین کے اندر اور اپنی اسلام کی تاریخ میں اس لیے انہوں نے جو ایک ورڈ انگریزی کیا اریجنل تھوٹ انہوں نے جو ان کی جو سوچ تھی ایک کسی کے غلام یعنی جو ذہنی غلام بدقسمتی سے کلونیلزم کی وجہ سے مسلمان دنیا میں ذہنی غلام ہیں جو اپنی غلامی کے زنجیریں نہیں توڑ سکتے وہ زیادہ خوفناک ہیں جسمانی غلامی سے تو علامہ اقبال وہ تھے جو کہ اریجنل تھوٹ تب دیا جب وہ معازنہ کر بیٹھے کہ یہ مغربی کس وجہ مغربی سیویلیزیشن کیوں اوپر گیا اور ہم ہمارا کیوں زوال آیا اور پھر انہوں نے شکوا اور جواب شکوا ہمیں جواب بھی دیئے کہ ہم ایک وقت تو یہاں تھے اور ہم یہاں ہیں کیوں ہیں تو میں آہستہ آہستہ اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ ہمارا جو سسٹم بن گیا تعلیم کا وہ وہ ہی ہمارے لئے سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا ایک طرف انگلیش میڈیم بن گیا جو کہ کلونیل ایڈوکیشن سسٹم تھا وہ ہمارا نہیں تھا دوسری طرف ہم نے اردو میڈیم کر دیا جو نہ تیتر نہ بھٹے رہ گیا تیسری طرف دینی مدرسے چلے گئے تین پیرلل ایڈوکیشن سسٹم بن گیا اب وہ تین پیرلل ایڈوکیشن سسٹم میں تین قومیں نکلنی شروع ہو گئی ان کا کنیکشن ہی ایک دوسرے سے نہیں رہا تو سب سے بڑی چیز ہم نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے تو ایک کور ایڈوکیشن ایک کرکلم میں ایک لے کے آئیں تاکہ پہلے ان کو قوموں کو تو ایک طرف لے کے آئے لیکن جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو بھی شیخ ناصر نے بھی یہ بات کی جب بھی میں مکہ یا مدینہ گیا سب سے زیادہ لوگ پاکستانی نظر آتے ہیں آپ کو وہاں سب سے پہلے پاکستان ریائٹ کرتا ہے کوئی بھی اسلام کے خلاف کچھ ہو تو پاکستان میں ریائکشن آتا ہے سب سے زیادہ میرا دعویٰ ہے کہ روزے بھی یہ رکھتے ہیں حج بھی یہ پاکستانی کرتے ہیں پیسہ بھی سب سے زیادہ پاکستانی اللہ کے نام پہ دیتے ہیں میں سب سے زیادہ پیسہ پاکستانی اسے کٹھا کرتا ہوں اللہ کے نام پہ سب سے زیادہ پیسہ بھی دیتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ایک طرح آپ سیکلور ورڈ استعمال کرنے ہیں ہمیں اصل میں سیکلور بن گئے ہیں اور غلط بیننگ ہے سیکلور کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک طرف عاشق رسول بھی ہیں سب سے زیادہ ہم ہمارا دین کے اوپر زور ہے لیکن دوسری طرف جو نبی کی صیرت ہے اس کی اور ہماری زندگی میں تعلق کی کچھ نہیں ہے اتنا بڑا فاصلہ ہے اس کے بیچ میں میں نے بار بار ایک چیز ایک انسیڈنٹ بتاتا ہوں لوگوں کو ڈاکٹر اشفاق بہت بڑے ڈاکٹر اشفاق احمد خان میں سمجھتا ہوں پاکستان کے بہت بڑے سکولر تھے ان کی میں بڑی ان سے میں ملتا رہتا تھا تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ یہ اپنی بات بتائی کہ جب وہ چائنہ گیا اور چیئمن ماہو کو ملنے گئے تو چیئمن ماہو بڑا ہیرو ورشپ اس لیے کہ انہوں نے ایک جنون ریولوشنی تھے سب ریولوشنیز ان کی طرف دیکھتے تھے تو کہتا ہے جب میں ان کے پاس گیا تو ان کا ایک دن ہوتا ہے گریٹ بات کا وہ ینگ سی دریا کی تیر کر ادھر جا کے واپس آتے ہیں تو لائنیں لگی ہوتی ہیں لوگوں کی ہاتھ ملانے کے لیے ان سے تو کہتا ہے میں بھی کھڑا ہوگا جب میری باری آئے انہوں نے کہا جی کدھر سے ہو میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں تو اس نے کہا کہ وہ اگریٹ نیشن بڑی عظیم قوم ہے پاکستانی بڑا حیران ہوا ڈاکٹر شفاق تو کہتا ہے ساری لائن لگی ہوئی لوگوں کی پیچھے ادھر کھڑے ہوکے چے بن ماہوں نے مجھے ایک واقعہ بتایا کہ ان دنوں میں ایمبیسی کیپٹل کراچی تھا تو کہتا ہے کراچی کے اندر جو ایمبیسٹر تھا چائنہ کا وہ اس کا پاکستانی چیس پلیئر پارٹنر تھا تو کہتا ہے وہ جو وہ جو پاکستانی پارٹنر تھا وہ ہر دو منٹ کے بعد جائے دوپیر بڑی گرمی تھی سب سے زیادہ گرمی کا ٹائم تھا اور جا کے اپنے پر سر پہ پانی ڈال کے پھر آگے پھر ٹیس کھیلے تو اس نے کہا کیا مسئلہ ہے اس نے کہا میں روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ بڑا چائنیز ہران ہوا کہتا ہے تم چھپ کر کے پانی پیلو کسی وہ کیا پتا چلے گا تو جب اس نے چیرمن ماہوں کو چائنزی ایمبیسٹر نے یہ بتایا تو چیرمن ماہوں نے تب اب ذرا دیکھیں ایک بڑا ذہن تھا نا تو اس نے کیا سوچا کہ کیوں یہ عظیم قوم ہے اس نے یہ کہا کہ جو قوم گرمی میں پانی اللہ کے خوف سے نہیں پی سکتی تو سوچ لیں کہ وہ اللہ کے خوف سے سچ بھی بول سکتی ہے وہ رشوت بھی نہ لے گی وہ ٹیکس بھی اپنے پورے دے گی وہ تو قوم کو اس قوم کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا یہی تھا مدینہ کی ریاست میں وہ کیسے عظیم قوم بنی خوف خدا تھا ان کو وہ اپنے پر سیلف اکاؤنٹی بلیٹی تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے جس طرح کہ میں کمرے میں جا کے پانی پیوں تو اللہ دیکھ رہا ہے اسی طرح میں کوئی غلط کام کروں گا اللہ دیکھ رہا ہے وہ قوم کی جو کیریکٹر تھا وہ ایسا تھا کہ صرف مسلمان تاجروں کو انڈونیسیا اور ملیشیا میں کوئی فوج نہیں گئی تھی مسلمانوں کی ان کے کیریکٹر کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو گئے تو میں نے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا عظیم قوم کا کیریکٹر نہیں ہے عظیم قوم بننے کے لیے عظیم کیریکٹر چاہیے سچ بولنا سچ سچائی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی نے ایک قریش آیا کہتا جی میرا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا لیکن میں میری جتنی اس کی عمر ہوگی میں اس عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں اب عادتیں اپنی نہیں بدل سکتا تو مجھے کوئی ایک چیز بتائیں کہ میں وہ وہ کر لوں عمل جس سے میں اپنی عادتیں بھی رکھوں اور مسلمان بھی ہو جاؤں تو انہوں نے کہا سچ بولا کرو یہ سچائی بہت بڑا کیریکٹر کا جو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کیریکٹر کی تھی صادق اور امین سچ بولنے والے اور انصاف کرنے والے اس کے اوپر بنتی ہے کیریکٹر کی بنیاد اور جو لیڈرشپ ہوتی ہے لیڈر کوئی بھی لیڈر بانی نہیں سکتا ریسپیکٹ کمانڈ کر ہی نہیں سکتا جب تک اس میں یہ دو صفتیں نہ سچا آدمی اور انصاف کرنے والا تو میں نے اس لیے تب سے سوچا کہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو یہ میں نے ضرور کرنا ہے کہ ایک اپنے ملک کے اندر انسٹیوشنز بنانی ہے جو کہ ایک نبی کی صیرت اور ہمارے عمال کو جوڑے یہ جب تک جوڑیں گے نہیں ہم عظیم قوم نہیں بن سکتے اور یہ ہم وہ بن سکتے اس لیے کہ اکثریت عاشق رسول ہے یہ جو سارا خطہ مسلمان ہوا تھا یہ عاشق رسول نے مسلمان کیا تھا یہ جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ تھے اولیہ کرام بابا بلے شاہ خواجہ مہین الدین چشتی نظام الدین اولیہ داتا صاحب میامیر بابا فرید گن شکر یہ سب سب عاشق رسول تھے اور انہوں نے عام انسان کی زبان میں سیرت نبی کا پیغام لے کے گئے قوالی اجاد کی گئی صرف اس لیے کہ عام لوگوں کو پیغام دیا جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس لیے دو چیزیں ایک تو رحمت العالمین آثورٹی اس کا کیا مقصد ہے اس کا یہی مقصد ہے اکٹھا کرنا سیرت نبی اور ہمارے عمال کو اس کے لیے ہم نے میڈیا کا پورا استعمال کریں گے ٹیلیویجن کا سیریلز کا جس طرح وہ ترکی سیریل ہے ارتگرل اپنی تاریخ کا بچوں کے کارٹونز کا واتس ایپ کا ہم یہ ساری چیزیں استعمال کریں گے لوگوں کو آسان لوگوں کی زبان میں پیغام دینا کہ کیا سیرت نبی ہے کیا اور کیوں آپ عظیم قوم نہیں بن سکتے کیوں ایک انسان عظیم انسان نہیں بن سکتا جب تک اس کے پر نہ چلے جو 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 مدینہ کی ریاست اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز اگر آپ نوٹس کرے تاریخ پڑھے تو اتنے چھوٹے وقفے میں اتنے زیادہ عظیم انسان دنیا کی تاریخ میں نہیں آئے جو دیکھتے تھے تو عظیمات بھی بن جاتا تھا کوئی سینٹرل ایشیا نکل گیا ہے کوئی مصر نکل گیا ہے کوئی کدھر کوئی وہ مروکو میں گھوڑے دھرا دی ہیں اس نے سمندر میں کہ اللہ تیری زمین ختم ہو گئی ہے ایک سے ایک بڑا عظیم انسان بن گیا اس یونیورسٹی کے اندر میں چاہتا ہوں کہ یہ ریسرچ کی جائے بتایا جائے لوگوں کو یونیورسٹیز یونیورسٹیز بن ہی نہیں سکتی جب تک ان کے اندر ریسرچ نہیں ہوتی یونیورسٹی تو بندی ریسرچ سے ہے ہم ہمارے ملک میں ریسرچ ہی نہیں ہیں کوئی یہ نہیں بتا رہا آج تک کہ وہ کیا ایک والٹیز تھی ان لوگوں کی کوئی جو دنیا کی کہ وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی وہ دیکھتے تھے دنیا کی امامت کرنا شروع کر دیا اور یہی نہیں کہ صرف یہی نہیں کہ انہوں نے فتح کی سارے سائنٹس سائنٹس ٹاپ مسلمان تھے کلچرل لیڈرز تھے دنیا کے دنیا کے تھوٹ لیڈرز ایسے بڑھیں کہ انہوں نے دنیا کی علم کو لے کی آئے عربی میں ٹرانسلیشن کی اور ادھر سے پھر تھوٹ ڈیولپ کیا لیکن سب سے امپورٹن چیز یہ تھی کہ تقریباً سارے جو بڑے بڑے سکولرز اور سائنس تھے سب اسلام کے سکولرز بھی تھے دونوں کٹھے چل رہے تھے ہمارے سائنس اور اسلام میں کوئی لڑائی نہیں تھی ہاں ایک بعد میں ضرور چلی ریشنلسٹ اور ان کے اندر جو جو دوسری دو سکول آف تھوٹس کے اندر چلا لیکن سکولر باری نہیں سکتے تھے کوئی بھی پڑھ لیں البرونی پڑھے ابن خالدون پڑھ لیں ساروں کے اندر ان کا کنیکشن اللہ کے ساتھ تھا سو وہ کنیکٹڈ تھے اس وقت جو ضرورت ہے پاکستان میں دو چیزوں کی ایک کہ ہماری یونیورسٹی اس کے اندر ریسرچ کی جائے سب سے بڑا مسئلہ ہمارے اس وقت ملک میں آیا ہوا ہے ویسٹرن کلچر ویسٹرن کلچر کو ہم صحیح مانے میں کرسکتے ہم بتائی نہیں سکتے اپنے آنے والی نسلوں کو کہ اس کی طاقت کیا ہے کیا وجہ کہ ویسٹرن کلچر اوپر ٹیکنلوجیکل ان میں آگے نکل چکا ہے دنیا سے لیکن ان کی جو سپیرچول سائیڈ ہے اس میں کیا مسئلے آ رہے ہیں ان کے سپیرچول وہ نیچے جا رہے ہیں چرچز بند ہو رہے ہیں پوپ نے ابھی سٹیٹمنٹ دی ہے اس نے کہا یورپ اس بکم آہ آہ سپیرچول بیرن ایریا دیزرٹ سپیرچول ڈیزرٹ کیا وجہ دونوں کو انسان میں جسم بھی ہوتا ہے اور روح بھی ہوتی ہے انسان دو چیزوں کا بنا ہوتا ہے آپ صرف جسمانی آہ آہ سائیڈ کے اوپر پوری توجہ دیں انسانوں میں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہمارے جو یوتھ ہے اس میں کنفیوزن آئی ہوئی ہے اس وقت ایک تو وہ دیکھتا ہے ویسٹن کلچر اور ان کی آگئے اور تیکنل لوجیکل پروگریس ہر طرح آگئے ہیں تو وہ ایک دوسری طرح ہمارا دیکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم تو پیچھے رہ گئے ہیں دنیا سے اور یہ بہت بڑی ٹیمٹیشن ہوتی ہے جب کوئی آہ آہ معاشرہ پروگریس کرتا ہے اس کو بلائنڈلی کاپی کرنا شروع کر دیں اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں صحیح معنی میں ہم ریسرچ کر کے اپنی یوت کو انفارم چوائسز دینے کا موقع نہیں دے رہے جب ہم ریسرچ کریں گے جب ہم بتائیں گے کہ یہ ان کی طاقت ہے ان کی کمزوری ہے کیا ان کے مسئلے آئے جب ان کی سپریوچالیٹی گری ہے ان کا فیملی سسٹم میں کیا مسئلہ خاندانی نظام ان کا نیچے چلا گیا وہ کتنی چالیس سال پہلے ان کا خاندانی نظام کدھر تھا آج کدھر چلا گیا اس کے کتنے اثرات ہے معاشرے میں یہ یونیورسٹیز کا کام ہے ریسرچ کریں بتائیں آگا کریں لوگوں کو پھر بچوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے موبائل فون دنیا میں اتنا بڑا چیلنج لیکن جو اس کے اندر پورنوگرافک مٹیریل آ رہا ہے اس کے نقصانات کیا کیسے کوپ کرنا بچوں کو ہتیار کیسے دینے ہے یہ جو ایک بلکل نئی ریالیٹی آگئی ہے آپ یہ بند تو نہیں کر سکتے سوشل میڈیا کو نہیں بند کر سکتے آپ روک تو نہیں سکتے ان کو بتا تو سکتے ہیں اچھے برے کی اس کی ایڈوانٹیج کیا ہے یہ طرز زندگی لوگ ہے تو اس کا یہ نقصان آتا ہے اس کے یہ فائدے ہیں ہم اپنے بچوں کو چوئیسز تو دے سکتے ہیں اور پھر میں ورڈ یوز کرتا ہوں ان فارم چوئیسز ان فارم چوئیسز تب آتی ہیں ہیں جب آپ بچوں کو بتائیں تو صحیح آگا کریں شعور پیدا کریں انہوں میں اس لیے یونیورسٹی بڑی امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ ریسرچ کی جائے گی انٹرنیشنل سکولرز کے ساتھ ان کے ساتھ کنیکشنز ہوں گے جس طرح شیخ ناصر ہے ڈیبیٹس کروائی جائیں گی ڈیبیٹس یہ یاد رکھیں کہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا ہمیں نقصان پہنچا ہے ہم اجتہاد ہی نہیں ہونے دیتے قرآن کے اندر اللہ کا حکم ہے اجتہاد کرو جب آپ اجتہاد ہی نہیں ہونے دیں گے تو تھوٹ پروسس آگے کیسے بڑھے گا علامہ اقبال کا جو کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف اسلام تھوٹ اس کے اندر تو اگر آپ جو جس کا موقف آپ سے مختلف ہوگا آپ اس کو کافر کہہ دیں گے تو اجتہاد کیسے ہوگی تو ہم آگے تو بڑھے نہیں سکتے ہم اسلام اور اس لیے جو سب سے بہترین اسلام کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ مغربی ممالک میں ہو رہا ہے شیخ شیخ یاسر آپ کو بتائیں گے کس طرح کی وہاں ڈیبیٹس چل رہی ہیں کیسے کیسے سکولرز وہاں بیٹھے ہوئے کیونکہ وہاں وہاں کفر کا فتوہ کا ڈر نہیں ہے ہمارے ملک میں میں پھر سے کہتا ہوں کہ بہت پوٹینشل ہے اللہ نے اس ملک کو سب کچھ دیا ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ لیڈرشپ ہمارے لیڈرشپ کے اندر جو جس طرح کے لیڈرز آنے چاہیے وہ نہیں آتے وہ کیوں کیونکہ لیڈرز کے اندر وہ جو کیریکٹر لیڈر کا وہ نہیں ہمارے پولٹیکل لیڈرشپ کے اندر بجائے یہ سوچیں کہ یہ بہت بڑا آپ جب ایک لیڈر بنتے ہیں آپ پہلا بہت بڑی ذمہ داری ڈال دیتا ہے جب ایک لیڈر عوام کی خدمت کرتا ہے وہ سارے پیغمروں سارے پیغمبر لیڈر تھے اللہ کے اور ان سارے پیغمبروں نے انسانوں کو بدلا تھا خدمت کی تھی انسانیت کے لیے آئے تھے اور جب ایک لیڈر بن کے ایک آتھورٹی پہ آکے ملک کا پیسہ چھوڑی کرنا شروع کر دیتا ہے اس سے بڑا اللہ کا عذاب کسی انسان پہ نہیں آسکتا کیونکہ جول معاشرے میں غربت ہوتی ہے سارا گناہ اس کے اوپر جاتا ہے اس لیے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے جو لیڈر شپ کا کانسپ دیا تھا انشاءاللہ القادر یونیورسٹی اور ہم باقی جو ہماری رحمت اللہ عالمین جو آثورٹی ہے وہ ساری یونیورسٹی کے ساتھ انٹیچ رہے گی ان کے ساتھ ہم انٹیچ رہیں گے اور بیسکلی جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈر شپ کا کانسپ دیا تھا وہ ہم نے اپنی یوت کو دینا ہے سکول کے بچوں سے شروع کریں گے سب کو تاکہ پتہ تو چلے کہ علی جنہ نلسن منڈیلا وہ لیڈرز جو کہ اپنی آپ کو قربان کر دیتے ہیں اپنی قوموں کے لیے ساری زندگی وہ قوم ہے ان کو دعائیں دیتی ہے ان کی عزت کرتی ہے کبھی بزدل انسان لیڈر نہیں بن سکتا اس لیے قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ امان لیا ہے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں اس لیے وہ جو ایک دم لیڈرز کی بارش ہوئی تھی مدینہ کی ریاست کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد ایک سے ایک بڑا لیڈر بن گیا تھا کیونکہ ان کے خوف دور چلے گئے تھے بڑی سوچ تھی ان کی ذات سے باہر نکل گئے تھے اور بھی لیڈرز نکلے جب وہ ان کو اقتدار ملے تو اپنی قوم کا سوچ یہ نہ سوچ کہ انہوں نے کتنا پیسہ بنانا اور اپنے آپ کو کتنے فائدے پچھانے اور اپنی رشتہ داروں اور دوستوں کو اوپر لے کے آنا میرٹ قائم کرنی ہے اور وہی مدینہ کی ریاست میں سب سے بڑی چیز اگر آپ دیکھیں میرٹ تھی جو کوئی ایکسیل کرتا تھا وہ بڑے ادھے پہ پہنچاتا تھا اور جو آخر میں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری یونیوریسٹی سے اس طرح کی سکولرشپ ہو اور انشاءاللہ جو ہماری رحمت العالمین آثورٹی ہے وہ سارے انٹرنیشنل سکولرز کے ساتھ انٹیچ ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ آگے سے اور یہ ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ باہر کسی نہ کسی ملک میں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پھر سے غستاخی کریں گے لیکن اس بار ہی میں چاہتا ہوں کہ ایک بڑا انٹیلیکچل مسلمان سکولرز سے پہلے کنسلٹ کریں مسلمان ہیڈز آف سٹیٹ سے کنسلٹ کر کے ایک وہ رسپونس جائے جو یہ نہ ان کو کہنا پڑ جائے کہ مسلمان دنیا ازادی رائے کے خلاف ہے اور اس کے علاوہ جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اس یونیورسٹی میں جو ہمارے بڑے بڑے جس طرح میں نے بزرگان دین تھے جن کی وجہ سے اسلام پھیلا تھا سارے برے صغیر میں ان کے اوپر بھی ریسرچ ہو اور ان کے جو کلام ہیں وہ ہم جب یہ بڑے بڑے ارس ہوتے ہیں ماہ اتنے لوگ آتے ہیں لاکھوں لوگ آتے ہیں پیار کرتے ہیں ان سے ان کو باہر باہر بتایا جائے کہ ان کی ٹیچنگز تھی کیا وہ ساری سیرت تھی سیرت نبی تھی تو ہم نے لوگوں کو ملک کے کریکٹر کو اوپر اٹھانا ہے موریلٹی کو اوپر اٹھانا ہے جو مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی کوالٹی تھی جب شروع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ ایک سمپل قرآن کی آیت کے اوپر تھا امر بالمعروف کہ اچھائی کو اٹھاؤ اور بدی کو ختم کرو اس کو دباؤ ایک معاشرہ جو ہوتا اس کی بنیاد اس پر رکھی جاتی ہے میں اس لیے وہ ایک حالیہ میں سیمنار ہوا لاہور میں پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز بلائے گئے لیکن چیف گیسٹ اس کو بلائے گیا جس کو اسی سپریم کورٹ نے سزا دی اور سزا کیا دی پبلک پیسہ چوری کرنے کی سزا دی اور وہ جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے اب یہ صرف میں اپنی قوم کے سامنے رکھتے یہ سیاسی بات اب تو اس معاشرے میں محنت کون کرے گا میں کیوں پڑھوں چودہ سال پڑھائی کروں اس کے بعد آٹھ گھنٹے کام کروں اور میں اپنے مشکل سے بیوی بچوں کا پیٹ پالوں اور دوسرا کے ایک قبضہ گروپ بن کے اتنا بڑا پلازا بنا دے اسیمبلی میں بھی آ جائے اور میں دیکھ اندر جب آپ کی خلاقیہ تباہ ہو جاتی ہے آپ کے معاشرے میں سورہ نکلے ہیرے نکلے جو مرضی نکلے وہ ریاست نہیں بچ سکتی ایک ریاست جس کی موریلیٹی مورل سٹینڈرڈز ہوتی ہیں اس کو ایٹم بوم بھی تباہ نہیں کر سکتا جس طرح جیپین تھا وہ پھر کھڑی ہو جائے گی تو آپ کو ایٹم بوم مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس معاشرے کی جس کی موریلیٹی ختم ہو جاتی ہے جب ہم کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تو معاشرہ تو تباہ ہو جاتا ہے اور یہ سب سے بڑا ظلم اس معاشرے میں میں انیس سو پچاسی کے بعد جو چینج دیکھا ہم نے پاکستان کو دیکھا جو سب سے بڑی تباہی آئی ہے کہ ہم چوروں کو برا ہی نہیں سمجھتے تو ہم یہ میسج دیتے کہ داکہ مارنا تو بڑا داکہ مارنا صرف چھوٹے چوری پکڑے جاتے پاکستان میں کبھی کوئی معاشرہ نہیں سوائب کر سکتا اور اس لیے بھی میں اس نتیجے پہ آیا ہوں کہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو ینگر جنریشن کو اپنے یونیورسٹی سٹوڈنٹس کو ہم نے سیرت نبی کے ذریعے ان کی ہم نے مورالیٹی ان کا کریکٹر بیلڈنگ کرنی ہے مورال رینیسانس کرنا اور انشاءاللہ میرے میں کبھی کوئی شک نہیں کہ اللہ نے باقی سب کچھ دیا ہمیں سب کچھ یہاں ہر اللہ کی نعمت پاکستان میں صرف انشاءاللہ وہ جو کریکٹر بیلڈنگ ہے وہ ہماری وہ قوم جو ہی عاشق رسول اس کو بس کنیکٹ کر دیا تو انشاءاللہ مجھے کبھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں ایک عظیم قوم بنیں گے میں پھر سے فیکلٹی ہماری جو القادر کی ہے سٹوڈنٹس جو پہلا بیچ آیا میں اب سب کو ویلکم بھی کرتا ہوں اور یہ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ ہمیشہ بڑی بڑی انسٹیوٹ چھوٹی شروع ہوتی ہیں اب یہ تھوڑے سا اس کا انسٹیوٹ کا سیکشن کھولا ہے لیکن میں جب اوپر سے دیکھتا ہوں اس ساری انسٹیوٹ کو اور اس علاقے کو میرے میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک وہ دنیا کے اندر میں پاکستان کیا بات نہیں کہہ رہا اسلام کی دنیا میں وہ ایک انسٹیوٹ بنے گی یہ کوڈنیٹ کرے گی جس طرح الہذر کا نام ہے اسی طرح یہ بھی وہ ایک انسٹیوٹ بنے گی مجھے خوشی یہ ہے کہ یہ تقریباً دھائیس سال کے اندر اس کی اوپننگ ہو گئی جو میں پرائم منسٹر یونیورسٹی بنا رہا ہوں وہ دنیا کی ٹاپ ٹیکنالوجیز کی وہ یونیورسٹی ہو گئی جو لیٹس ٹیکنالوجیز ہیں اس کے اوپر لیکن گورنمنٹ اتنی آہستہ چلتی ہے کہ تین سال ہو گئے ہیں اب جا کے ہم شروع کرنے لگی تو یہ بدقسمتی ہے یہ گورنمنٹ نہیں ہے اس لیے یہ بڑی جلدی کھل گئی ہے اور میری جو اس سے پہلے نملی یونیورسٹی ہے وہ میرا ایک ویژن ہے پاکستان کی پہلی نولج سٹی جس طرح آکسوڈ اور کیمرے آج خوشی ہو رہی ہے کہ اتنے چھوٹے ٹائم میں ہماری یہ جو القادر یونیورسٹی یہ کام شروع کر دیا شکریہ